بسم اللہ الرحمن الرحیم بلحطیفہ تو بہت مشہور ہے آپ نے سنا ہوگا آج کل پھر کردش میں ہے جب سے افغانستان میں تقلیلی آئی ہے کہ افغانستان سے آنے والے ایک صاحب پاکستان میں جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنا تعرف کرایا کہ میں افغانستان کا صاحب کا وزیر ریلوے ہوں تو پوچھنے والے نے کہا کہ افغانستان میں ریلوے کان جس کی آپ وزیر ہیں اس نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں جمہوریت ہے ایک لطیفہ ہے لیکن لطائف آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ عملی حقائق سے پھوٹتے ہیں لطیفہ ہوتا تو فرضی واقعہ ہے لیکن اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی اور یہ لطیفہ بیان کر رہا ہے کہ مسلم سماج میں اور مسلم معاشروں میں جمہوریت کتنی ہے اس کا مستقبل کیا ہے اور کیا یہ کوئی ایسا اسم ہے جس کا کوئی مسمع ہی نہیں ہے آپ کے ہاں بحث تو ہے جس پر گفتگو بھی ہے لیکن آپ کسی کو یہ دکھانا چاہیں کہ یہ ہے جمہوریت تو آپ کے پاس کوئی موڈل کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس کو آپ اس کے مسمع کے طور پر دکھا سکیں کہ یہ ہے وہ چیز جس پر ہم جمہوریت کا اطلاق کریں اس وقت کی مسلم دنیا پر اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو تین طرح کے نظام حائے حکومت آپ کو نظر آئیں ایک تو وہ ہے کہ جو بادشاہت ہیں میڈل ایسٹ کا بڑا حصہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک بادشاہت کے زیر اثر ہے نہ صرف زیر اثر ہے بلکہ بادشاہت ہی وہاں ایک غالب نظام میں سیاست و حکومت ہے اور وہی چلا رہے ہیں اور بادشاہت میں آپ جانتے ہیں کہ کیسے باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹا یہ ایک ملکیت ایک بادشاہت کا جو نظام ہے وہ مسلم دنیا کے ایک بڑے حصے میں ابھی تک قائم ہے ایک دوسرا نظام وہ ہے فوجی عاملیت جہاں سٹیٹس کے اندر فوج ایک منظم ادارے کے طور پر موجود ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وسائل بھی ہیں اتھیار بھی ہیں تو وہ پرائے راست اقتدار پر قبضہ کر لیں جب پرائے راست کرنا بھی کرے تو بلواسطہ قبضہ کر لیں اور اقتدار کی باغ اس کے ہاتھ میں ہو اس کی بڑی مثال مصر ہے جو آپ کے سامنے ہے ایک طویل عرصے سے وہ فوجی حکومتوں کے زیرے اثر ہے زیرے نظام چل رہی ہے اور ابھی بھی جو نظام ہے وہ اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ جنرل سی سی جنرل اور وہ لوگ حکومت کر لیں تیسرا نظام جو ہے وہ پاپائیت ہے مذہبی طبقے کی قمرانی اس کی ایک مثال تو ایران ہے اور دوسری مثال اب افغانستان بھی ہے یہاں پہ جس کو آپ تھیوکریسی کہتے ہیں جس کو آپ پاپائیت کہتے ہیں یہ ایک نظام حکومت ہے جس میں اقتدار مذہبی طبقے کے ہاتھ میں ہے ایران کہنے کو تو ایک کانسٹیٹوشنل اور ٹیموکریٹک جمہوری ملک ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہاں اصل حکومت جو ہے وہ علماء کی ہے وہاں پارلیمنٹ سے بھی بالا دستے کے ادارہ ہے جس کو آپ شورہ نگیبان کہتے ہیں اور شورہ نگیبان ہی تمام امور کو چلانے کا ذمہ دار ادارہ ہے حتیٰ کہ وہ یہ تیع کرتا ہے کہ کون اقتدار میں ہوگا کون حکومت میں ہوگا کون الیکشن لڑنے کا اہل ہے یہ آپ کے علمے ہوگا کہ ابھی جو حالی میں وہاں پیزڈنش الیکشن ہوئے تھے تو کینیڈیٹس کا فیصلہ شورہ نگیبان کرتی ہے کہ کس کو ہم یہ حق دیں گے کہ وہ انتخابات میں کھڑا اور یہ شورہ نگیبان جو ہے وہ علماء پر پشتہ ملے دارا ہے تو پاپاییت اسی کو کہتے ہیں جس میں فیصلہ سازی اور اقتدار کا منبع و ماخذ اصل میں علماء یہی نظام آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان جو سجسٹ کرتے ہیں یا جس پہلے بھی انہوں نے جس کا احتمال کیا ہے وہ علماء کی حکومت ہے آج جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کیا خواتین کو حق دیں گے تو وہ کہتے ہیں ہم بالکل دیں گے اور جیسے اسلام یہ حق دیتا ہے ہم دیں گے اور اسلام کیا حق دیتا ہے اس کا فیصلہ علماء کریں گے اسے کوئی اور سوال آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ اب چونکہ ڈپلویٹکلی درہ زیادہ وہ ہو گئے ہیں وقت نے انہیں وہ چیزیں سکھا دی ہیں تو وہ کٹیگورک جواب دینے کی بجائے یہ ترجیح دیتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا جواب دیں کہ ہم سب وہ حق دیں گے جو اسلام دیتا ہے آپ کوئی اور بات کریں گے وہ کہیں گے ہاں اسلام کے بطابق سارے حق تعلیم اسلام کے بطابق ہم دیں گے اب اسلام تعلیم کے بارے میں کیا کہتا ہے اس کا فیصلہ علماء کریں تو یہ ایک اور صورت ہے جس کو آپ کہتے ہیں اقتدار کی جو مسلم دنیا میں رائش ہے پاپلر بھی ہے لوگ اس کو قبول بھی کرتے ہیں ایک چوتھی صورت ہے جو کوئی جمہوریت ایک اینگل سے دیکھیں تو کچھ جمہوریت سے دکھائی دیتی ہے دوسرے اینگل سے دیکھیں تو کچھ مذہبی رنگ اس میں آپ کو نظر آئے گا تیسرے اینگل سے دیکھیں تو آپ کو ایک آمرانہ اس کے اندر رجانات بھی نظر آئیں گے ایک ملغوبہ سا اس کی کوئی دیفائن شکل جیسے ہوتی ہے آپ جیسے بلکل کٹیگوری کے لیے کہہ دیں سعودی عرب کی طرح یہ بادشاہ ایران کی طرح یہ بابائیت ہے وہ کوئی ملغوبہ سا ہے اس کی سب سے اچھی مثال پاکستان ایک اینگل سے دیکھتے ہیں تو الیکشنز ہو رہے ہیں حکومتیں آ رہی ہیں دوسرے اینگل سے آپ دیکھیں تو الیکشنز کیسے ہو رہے ہیں اور کون اقتدار پہ ہے وہ آپ سے بہتر اور کچھ سے بہتر کون جانتا ہے بدور پاکستانی کی جسے اینگل سے دیکھیں تو آپ کو یہاں اسلامیزیشن کا اس سٹرکچر کا پاور سٹرکچر کا ایک مستقل حصہ آپ کو نظر آئیں گے تو وہ ایک ملغوبہ سا ہے یعنی اس جس کی کوئی جنس کا تعیون کرنا بڑا مشکل ہے کہ ہم اس کو کیا کہیں وہ بابائیت ہے وہ جمہوریت ہے وہ کیا ہے یہ سارے نظام اس وقت مسلم دنیا میں اگر آپ ادھر ادھر نظر دھوڑائیں تو آپ کو نظر آئیں گے لیکن جس کو دیموکریٹک گورنمنٹ کہتے ہیں جمہوریت جوہر میں جس کو آپ کہیں وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی جمہوریت جوہر میں ہے کیا بنیادی سوال یہ جب ہم کہتے ہیں جمہوریت نہیں ہے جمہوریت کیا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں جمہوریت اصل میں ایک سیاسی کلچر کا نام ہے جانے دور میں اور اس سیاسی کلچر کے اندر ہم یہ تیع کرتے ہیں کہ جو سیاسی امور کے نظائی فیصلے ہیں یا جو نظا ہے جن امور کے بارے میں ان میں ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس میں عوام کی رائے کو ختمیت حاصلیں یہ جوہر ہے جمہوریت کا ہر ملک کے اندر ہر سیاسی نظام کے اندر ہر معاشرے کے اندر سیاسی امور تیع کرتے وقت بہت سارے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اب آپ کو کوئی میکنزم چاہیے جس میں آپ یہ فیصلہ کریں کہ فلان کا فرمایا مستند ہوگا فلان کی بات بادشاہت میں حرف آخر ہوتا ہے بادشاہ کا کہنا بادشاہ نے کہہ دیا فیصلہ ہو گیا غلط یا صحیح کی بات نہیں فیصلہ ہو گیا اب آپ آگے چلیں باپائیت میں علماء ہیں کوئی مرجع تقلید ہے اس نے فیصلہ دے دیا اب آپ نے مان لیا آگے چلیں جمہوریت میں یہ حق عوام کے پاس ہوتا ہے عوام کی اکثریت جس بات کو درست مان لے وہ فیصلہ ہو گیا یعنی ان سارے نظاموں کے اندر آپ چیز ایک دیکھئے کہ کہیں حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو رہا فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ روز مرہ کے امور چلانے کے لیے جو نظائی مسائل ہیں جس پہ جگڑا ہوتا ہے جس پہ اختلاف ہوتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہم کوئی میکنزم کوئی طریقہ دریافت کر لیں اس لیے اس میں جمہوریت میں آپ نے یہ تیع کر لیا کہ عوام کی اکثریت جس بات کو مان لے وہ قانون راجع الوقت ہے وہ بنیادی فیصلہ ہے اور اس کے تحت مبلاد آگے پر تو جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا سیاسی عمل جس کے نتیجے میں فصل نظا کے لیے ہم عوام کی رائے کو مقدم مانتے ہیں فیصلہ کو مانتے ہیں اب یہ ٹیکنیکل بحثیں ہیں کہ عوام کی رائے جاننے کا طریقہ کیا ہے اصلا ایک رائے جس کو آپ پارلیمنٹی ڈیمکریسی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک منتخب نمائندوں کا ایک ایوان بنا لیا مختلف حلقوں میں بارتی عوام کو یہ فلان حلقہ انتخاب ہے یا فلان وہاں سے عوام جس کی اکثریت ہے جس کے بارے میں فیصلہ کر لیں آپ اس کو لے آتے ہیں اور وہ فیصلہ کر لیں اس کو پارلیمنٹی ڈیمکریسی کہتے ہیں ایک صدارتی رضام اس کی ایک شکل ہے کہ عوام کسی ایک آدمی کا انتخاب کر لیں اور وہ آ جائے اور وہ فیصلہ کریں اسی طرح ایک بتراسب نمائندگی کا طریقہ بھی ہے یہ بھی ایک ڈیمکریٹک طریقہ ہے کہ پارٹیز ہیں پارٹیز کو ووٹ مل رہے ہیں فلان پارٹی نے اتنے ووٹ لے لیے پھر وہ ووٹ جس نسبت سے لیتی ہے پارٹی اس نسبت سے ایوانی نمائندگان میں اس کو آپ سیٹوں کا تناسب لیتے ہیں مثلاً سو افراد پر مشتمل آپ نے ایک ایوانی نمائندگان بنایا ہے ایک پارٹی ہے جو چالیس فیصد ووٹ لیتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چار بندے ان کے ہوگئے ایک پارٹی ہے جو ساٹھ فیصد دل ووٹ لیتی ہے آپ کہتے ہیں کہ چھے بندے ان کے ہوگئے اور وہ بندوں کے انتخاب پارٹی اپنے طور پر کر لیتی ہے ووٹ جو ہے وہ پارٹی کو مل رہے ہوتے ہیں اس کو آپ کو تناسب نمائندگی کہتے ہیں تو کہنا یہ ہے کہ یہ مختلف شکلیں ہیں انتخاب کر کے لا رہے ہیں اور وہ تیہ کر رہے ہیں کہ کس کو ہم نے فیصلہ سازی کے منصب پر بٹھانے اب ہر جتنی چیزیں یہ آپ جب مان رہے ہوتے ہیں تو اس کے کچھ مزمیرات ہیں کوئی نظام خلا میں نہیں منتا جمہوریت بھی خلا میں نہیں منتا جب جمہوریت آتی ہے تو وہ پھر ایک پورا کلچر لے کے آتی ہے جیسے عامریت فوجی آتی ہے تو وہ پورا ایک کلچر لے کے آتی ہے جیسے بادشاہت آتی ہے کسی ملک کے اندر تو وہ پورا ایک کلچر لے کے آتی ہے یعنی یہ ایک مجرد عمل نہیں ہوتا کہ سوسائٹی کے ڈائنیمکس سوسائٹی کی حرکیات کچھ اور فیصلے کر رہی ہوں اور ملک کا سیاسی نظام کسی اور سمت میں جانا یوں نہیں ہوتا بساً آپ پاپائیت ہے اگر کہیں میں مذہبی طبقی کی کمارانی ہے تو اس کا ایک ناغذیر نتیجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر مذہبی طبقہ مضبوط ہو رہا ہے مذہبی طبقہ جو ہے اس کی فیصلہ سازی کی قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور مذہب کے اندر غور و فکر کی ایک روایت بھی آگے بڑھتی تھی یہ اس کے لوازمات نسی ہیں اس کا فطری نتیجہ نکلے گا اگر کہیں فوجی حکومت ہے عامریت ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر فوج مضبوط ہوتی چلی جائے بجٹ کا بڑا حصہ فوج پر خرچ ہو رہا ہوگا بجٹ کا بڑے حصہ سے فوج کی ادارے مضبوط کی جا رہے ہوں گے فوج کی گریفت مضبوط کی جا رہی ہوگی فوج کو زیادہ سے زیادہ فیصلہ ساز اداروں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی اور ساتھ ساتھ عوام کے اندر بیچینی کو رکھنے کے لیے ایک فضاء بنائی جا رہی ہوگی کہ اصل میں آپ کا نجاندہ ہندہ اور قومی مفادات کا کوئی محافظ ہو سکتا ہے تو وہ فوج ہو سکتے یعنی ایک سیاسی عمل ہے فوجی عمریت اس کے مضمیرات ہیں اس کے اثرات ہیں جو پوری سوشل کلچر پر بن رہے ہوتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جب آپ جمہوریت لاتے ہیں تو جمہوریت بھی پورا کلچر لے کے آتی ہے جمہوریت کے اندر سب سے پہلے تو آپ کو یہ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ اختلاف رائے فطری ہے اور یہ ممکن ہے کہ ایک موضوع پر ایک سے زیادہ آراب پائی جائیں اس کو آپ عمر واقع کے طور پر قبول کریں انسان روبوٹ نہیں ہوتے یا کوئی معاشرہ کبھی ایسا نہیں بن سکتا کہ سارے کے سارے لوگ ایک طرح سے سوچنے شروع جائیں یہ اوپر سے مسلط کی جانے والی کسی سوچ کے نتیجے میں ایک عارضی عمل تو ہو سکتا ہے لیکن معاشرے کی فطری صافت ایسی نہیں ہوتی انسان کو اللہ نے ایسا بنایا نہیں ہے کہ وہ روبوٹ کی طرح آپ بھی ویسے سوچ رہے ہیں میں بھی ایسے سوچ رہے ہیں اسرار بدلین سب بھی ایسے سوچ رہے ہیں کیوں نہیں ہوتا بلکہ ہم اپنے اپنے ذاویہ نظر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے طور پر چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اختلاف رائے کو قبول کرنے کی صلاحیت اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور اپنے رائے کے اظہار کے مواقع ملنا یہ لازم ہے جمہوری کلچر کے پس جب آپ کہتے ہیں کہ فلام پارٹی جیتے گی فلام پارٹی جیتے گی تو اس سے کیلئے ضروری ہے کہ آپ پارٹی کو یہ حق دیں گے کہ وہ عوام تک اپنا منشور اپنا نقطہ رذر اپنی اپروش کو پہنچائیں یہ آپ حق نہیں دیں گے تو ظاہر ہے اب آپ کیسے جانیں گے کہ ان کو کس پارٹی کی حق میں ووٹ دینا ہے وہ بھی پارٹی کو قبول کرنا ہے تو لازم ہے ایک ایسا کلچر جس کے اندر آزادی رائے ہو جب آزادی رائے ہے تو اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ بیڈیا اور اس طرح کے ابلاغ کے جتنے ذرائع ہیں وہ بھی آزاد ہو جس میں آپ بیٹھ کے اپنی بات کر سکیں میں اپنی بات کر سکوں ایک پلٹل پارٹی اپنا منشور پیش کر سکے تاکہ لوگوں کو چناؤں میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوں تو آزادی ذرائع ابلاغ نہیں ہوگی تو جمہوریت نہیں آسکتے یہ اس کے ساتھ آپ جو سمجھیں کہ لازم و ملزوم صورت اختیار کر لیتی تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی نظام آپ لانا چاہیں گے تو وہ نظام اپنے اندر کچھ مضمیرات رکھتا ہوگا کچھ نتائج دیتا ہوگا اور کچھ سماجی بناوٹ کی اندر اپنا کردار ادا کرتا یوں نہیں ہو سکتا کہ وہ خلا میں عمل بہت سارا سیاسی آپ کبھی آپ بطور پاکستانی اپنے ملک کے تجربات پر غور کریں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ آپ کے ملک کے اندر جو نظام حکومت قائم رہے ہیں اس نے سماج کے سوچ کے عمل کو بہت متاثر کیا اور اس نظام کے حق میں متاثر کیا مثلاً مسلمانوں تاریخ کا طویل دور جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمریت رہی ہے یعنی بادشاہت رہی ملک کی جس کو آپ کہتے ہیں تو اب بادشاہ کو ظاہر ہے کہ حکومتیں عوام پر اپنا اثر قائم کی بغیر نہیں قائم رہ سکتے یعنی ہر چیز آپ زور سے نہیں کر سکتے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بھی اصل میں نجات ہندہ ہیں اور آپ بھی حق میں بیعت کی جانی چاہیے اور آپ بھی کو اب بادشاہ کیا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ سوسائٹی میں لوگوں کے جو روجانات ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں ان کا اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی بادشاہت مستقب ہو چونانچہ آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں میں بادشاہت تھی تو جو خطبہ جمعہ پڑھا جاتا تھا اس کی اندر بادشاہ کے ساتھ اپنی وفاداری کے احلان کو ایک دینی تقاضے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے آس سلطان و ذل اللہ فی الارض لوگوں خبردار ہو جاؤ کہ یہ بادشاہ وقت جو ہے یہ زمین کی اوپر خدا کا سایہ ہے من احان سلطان قد احان اللہ جس نے اس کے بارے میں کوئی بری بات کی اس نے گویا خدا کے بارے میں کوئی بری بات کی یہ بادشیوں کے دور میں راج خطبہ ہے اور اگر آپ کبھی غور سے آپ میں سے اکثر لوگ چاندتے ہیں آج بھی یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے چونکہ ہمارے علماء وہ جو خطبہ پڑھتے ہیں وہ ایک مسرون خطبہ اس کو وہ کہتے ہیں جو عباسیوں کے دور میں جاری ہوا اور وہ عربی عبارت وہ پڑھتے ہیں نہیں اردو کی تقریر میں ہم حکومت کی ایسی تیسی کریں گے لیکن عربی خطبے میں وہ کہیں گے کہا سلطان و ذل اللہ فی الارض تو یہ کہاں سے خطبہ چلا یہ عباسیوں کے دور میں رائج ہوا اور عباسیوں کے دور کے اندر گویا آپ نے کیا کیا ہے لوگوں کے مذہبی جذبات کو استعمال کرتا ہے یہ ان کو یہ تاثر دیا یہ شخص پر بیٹھا ہوا ہے اس کی احانت نہیں کرنی اس کے بارے میں برا نہیں سوچ رہا یہ تو خدا کا نمائندہ ہے آپ کے ملک کے اندر اور اس کے بارے میں برا سوچیں گے تو یہ تو آپ گویا خدا کے بارے میں ماذا اللہ خیال یا بدگمانی اپنے اندر لائیں گے تو وہ آپ کے کیسے بادشاہ آپ کے مذہبی خیالات کے اندر آپ کے مذہبی سوچ پر اثر انداز ہو رہا ہے اس لیے کو جانتا ہے کہ مذہب اپنی تشکیل کی عمل میں چونکہ لوگ مذہبی سوچ رکھتے ہیں اس لیے ہم اس کو کس طرح سے کیپچر کر کے اپنے حق میں استعمال کریں گے یہ جو کتابیں لکھی گئیں خلافت وغیرہ پر ہمارے ہاں موردی وغیرہ یہ آپ چیزیں جب پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ سارے کا سارا یہ خلافت کے تصور کو پورا ایک دینی فکر دینے کا جو عمل ہے یہ سارے کا سارا اباسیوں کے دور میں ہوا پھر اس کے لیے علامتیں یہ جو وہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دلیہ کرتے تھے آپ کو پتہ ہے اسا جب جمعہ کا امت پا دیتے تھے یہ اسا کو علامت کے طور پر اباسیوں نے رائج کرنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ خاص لباس بھی لوگوں کی نفسیات کو آپ کیپچر کر رہے ہیں لوگوں کی نفسیات پر آپ اسر انداز ہو رہے ہیں کہ آپ جب ہیں اصل میں آپ جان لیں لوگو خبردار ہو جاؤں کہ یہ جو شخص ہے یہ اصل میں خدا کرنا مائدہ ہے زمین کے اوپر اس کے خلاف نہیں اٹھنا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کے فتوے لینے کی کوشش کی گئی لوگوں سے اباسیوں نہیں کی یہ سسرا شروع کیا تھا کہ جب شروع شروع میں آپ کو علم ہے کہ جو آدمی بادشاہ کی بیعت سے نکلے گا اس کی بیوی کو طلاب ہو جائے گی جبری طلاب امام مالک جس پر ریعت کیا تھا آپ اگر بیعت سے نکلیں گے بیعت کر لی تو اب آپ کی بیوی کو طلاب ہو جائے گی اب کون اپنا گھر بر بات کرنا چاہے گا تو گویا آپ اس بیعت میں بندے ہوئی چلے آنے اب وہ ساری جو مذہبی سوچ بن رہی ہے کہنا میں ہی چاہتا ہوں کہ جب بادشاہت ہے تو جتنی مذہبی سوچ بن رہی ہے وہ ساری کی ساری اس کے ذریعے اثر بن رہی ہے جو بادشاہت کا نظام آپ کے ملک پر نافذ ایکزیکلی جب جمہوریت ہوتی ہے تو جمہوریت کی اندر کوئی تقدس حکمرانوں کے ساتھ وپستہ نہیں ہوتا حکمران اصل میں آپ کا انتخاب ہیں اور عوام کا انتخاب کوئی تقدس نہیں ہے چنانچہ وہ اگر لاکام ہو گئے تو آپ کو پورا حق ہے کہ ان کو اتار پھینکے کوئی دوسرے لے انہوں نے لباس کی طرح ہے میلہ ہو گیا اتار دیا نیا دھلا ہوا پہن لیا اس کے اندر حکمرانوں کا کوئی تقدس شامل نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی خدا کی تائیت نہیں ہے کوئی الہامی ہدایت اس کی پیچھے نہیں کھڑی بلکہ وہ تمام طرح اگر میں اس کو اثری لغت میں استنبال کروں تو ایک سکلر عمل ہے سارے کا سارے جس کے اندر انسان فیصلے کر رہے ہیں امسانوں کے فیصلے میں غلطی کا امکان خدا کے فیصلے میں غلطی کا امکان تو نہیں ہوتا تو بادشاہ اگر خدا کا نمائندہ ہے تو اس کی غلطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مازاللہ خدا کی غلطی کے نشاندہی کر رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن عوام کا نمائندہ جب ہے تو بلکل اوپن ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جو زندگی ہے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے اس کو مخاطب کیا جا سکتا ہے اس کو بارے نہ سوال اٹھائے جا سکتا ہے اور جب آپ کا دل پھر جائے تو آپ اس کو ہٹا بھی سکتا ہے تو طلاق سیاسی طلاق کا جو حق ہے وہ عوام کے پاس آئے حکمرانوں کو چلال ہو جائے نئے حکمران لے ہیں تقدس و بستہ نہیں ہوتا تو اب جب بوری روایت کی انتر کلچر کیا مستقب ہوگا جس میں حکمران کے ساتھ کوئی تقدس و بستہ نہیں بادشاہت میں کیا ہوگا بادشاہت میں کیا ہوگا ایک تقدس و بستہ ہو جائے گا جمہوریت میں عوامرانوں کے ساتھ کوئی تقدس نہیں عوامران خان نہیں قبول ختم عمران خان نہیں قبول ختم زداری صاحب نہیں ختم کوئی تقدس و بستہ نہیں ہوتا یعنی گویا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کلچر وجود میں آ رہا ہے ایک سوچ وجود میں آ رہا ہے اچھا اس کے بعد جب آپ اختلاف رائے کو قبول کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رائے کی آزادی پورا حق ہے آپ کوئی رائے دے سکتے ہیں کوئی بات کیا سکتے ہیں کوئی تعبیر پیش کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جمہوری کلچر کے فروغ کی طرح لے جائیں گے آپ کو اور ایک پورے کلچر کو آپ قبول کریں گے تو جمہوریت میز بورد دینے کا عمل نہیں ہے یہ بات ظاہر میں رکھیے جمہوریت اصل میں پورے ایک سماجی کلچر کو تبدیل کرنے کا یا سماجی کلچر کو قبول کرنے کا نام ہوتا ہے اسی لیے جب ہم پاکستان میں جیسے میں نے شروع میں مثال دی کہ ملغوبہ سا ہم کہتے ہیں بن گیا ہم کہتے ہیں جب جمہوریت ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ پریس کی آزادی کہاں ہے میڈیا کی آزادی کہاں ہے اگر آپ جمہوریت کی بات کرنے ہیں اگر یہ جمہوری کلچر ہے تو عدلیہ کی آزادی کہاں ہے کیونکہ یہ جو مارڈن سٹیٹ کا جس کا اپنیشن سٹیٹ ہے اس کا جو تصور ہے اس کے اندر اقتدار کی مرکزیت نہیں ہوتی دیولوشن اپار ہے اقتدار تقسیم ہو جاتا ہے یعنی عدلیہ میں مکننہ میں آپ کی انتظامیہ میں اقتدار تقسیم ہو جاتا ہے باتشاہت میں وہی قانون ساز بھی ہے وہی انتظامیہ بھی ہے وہی عدلیہ بھی ہے اس کا فیصلہ ہی نافذ ہوگا وہی قانون بنائے گا اور وہی امپلیمنٹ بھی کروائے گا جمہوریت میں یوں نہیں ہوتا یعنی جمہوریت میں اقتدار تقسیم ہو جاتا ہے سوسائٹی کے مختلف طبقات اب آپ کے سامنے ہے کیسے ملک وزیراعظم وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوتا ہے اور وہ معورائے قانون نہیں ہو سکتا یعنی جمہوریت میں آپ مرانی فرد کی نہیں ہوتی کسی آئین کسی قانون کی ہوتی اس قانون کے تحت جو انتظامی ذمہ داری اٹھا رہا ہے وہ اس قانون اور آئین کی تحت اٹھا رہا ہے جو عدالتی ذمہ داری اٹھا رہا ہے وہ اس آئین اور قانون کی تحت اٹھا رہا ہے اور وہ آئین اور قانون کہاں سے آیا جنرل ویل سے آیا سوشل کانٹریکٹ سے آیا کانسٹیوشن سے آیا جو عوام کے نمائندوں نے بنایا یہ عوام کے نمائندے ہیں جو تیع کریں گے کہ وزیراعظم کو یہ حق ملے گا یہ عوام کے نمائندے ہیں جو تیع کریں گے جج کو یہ اختیارات ملیں گے یہ عوام کی نمائندے ہیں جو تاضع کریں کہ انتظامیاں کے پاس یہ جی نفاظ کی قوت ہوگی اس کو کوئی اور نہیں تاضع کر رہا آپ دیکھ رہے ہیں کیسے آپ کیعام اسمعہ ڈھاروین ترمیم ہوئی آپ نے بہت سے اختیارات مرفوز کو دے دی ہے ڈھاروین ترمیم نے بتایا کہ نہیں یہ تعلیم آپ صبحوں کو دے دیں یہ فلان چیز آپ صبحوں کو دیں تو یہ فیصلہ جو ہے کوئی الہامی نہیں ہے عوام کی نمائندی کر رہے ہیں چیزوں کو تیہ کر رہے ہیں تو پاور کی مرکزیت نہیں ہوگی جمہوریت میں لوگ جو ہیں وہ تقسیم پاور کو دیکھتے ہوئے ہیں آپ تقسیم ہوتی نظر آئے گی جہاں نام نہات جمہوریت بھی ہے وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ملک وزیراعظم جیہاں وداتوں میں کھڑا ہوتا ہے اور عدالتیں شاہد تو اس کو منصف سے ہٹا دیں اگر یہ بھی ڈیبیٹیبل ہوتی ہے کہ عوام اگر لائے ہیں تو عوام ہی ہٹا سکتے ہیں عدالت کیسے ہٹا سکتے ہیں یہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے لیکن یہ ڈیبیٹ بھی ڈیموکرٹک ملکوں میں ہوتی ہے یعنی جہاں آزادیہ رائے ہوتی ہے وہاں عدلیہ کے فیصلے بھی اوپن ٹو کرٹیسزم ہوتے ہیں عدالت کے فیصلے بھی زیر بیث آتے ہیں لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں نافذ ہو جاتے ہیں اس میں شبائی نہیں ہے کہ جارہ نظام سے چلنا ہوتا ہے فیصلہ غلط بھی ہو تو نافذ ہو جاتا ہے لیکن وہ فیصلہ اوپن ٹو کرٹیسزم رہتا ہے اس پہ آپ کسی وقت تنقید کر سکتے ہیں بس ہم بھٹو صاحب کو فانسی ہو گئی عدالت نے فانسی دے دی نافذ ہو گئی لگ گئے وہ لیکن وہ آج تک سیرے بیث ہے اور آج تک اس کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں اور آج تک کہا جاتا ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا یہ بہت سارے اس طرح کے فیصلے آپ کے سامنے ہیں تو یہ جمہوریت میں اس طرح سے یہ پاور ہے وہ تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ مسلم معاشروں میں وہ جمہوریت جس کا میں نے اب یہ ذکر کیا یہ کیوں پنپ نہیں سکتی یا کیوں پنپ نہیں سکی تاریخی عمل کے نتیجے جیسے میں نے شروع میں آپ کے سامنے ذکر کیا چار طرح کی صورتیں آپ کو نظر آتی ہیں ایک پاپائیت ایک بادشاہ ایک فوجی عمریت ایک نیم جمہوریت گورنمنٹس اس طرح کی کہیں آپ کو مکمل جمہوریت دکھائی نہیں دیتی مسلم دنیا کی آتا وجہ کیا ہے کیوں ایسا ہے اب آپ دیکھئے کہ پرطانیہ جس کو آپ ماں کہتے ہیں جمہوریت کی پارلمنٹی ڈیموکریسی کی ماں وہاں بھی کبھی بادشاہت ہوتی تھی اور ایک علامت کے طور پر آج بھی بادشاہ وہاں بیٹھا ہوا ہے فرانس میں بھی بادشاہت ہوتی تھی یہ ساری دنیا ایک پورا بیسویں صدی سے پہلے کا جو سیاسی عمل ہے وہ ساری دنیا کے اندر بادشاہت ہی تھی یہ بعد میں بیسویں صدی میں آکے جیسے نیشن سٹیٹس بننا شروع ہی تو اس کے باوجود وہاں پہ جمہوریت اس اپنی روح کے ساتھ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا وہاں پائی جاتی ہے ہمارے ہاں نہیں آئی ابھی تک بلکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جہاں جیسے ہی کوئی جمہوری عمل ہوتا ہے ہم اس کو جمہوری عمل سمجھتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلیں فلام مسلم دنیا کے اندر جمہوریت بنا پر رہی ہے لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھتی ہے اور کوئی آدمی حکمران بنتا ہے تو اس کے اندر سے ایک امیر المومنین برامت ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ سارے اختیارات اب کسی طرح سے میری ذات کا مرتقہ جاری ہیں اس کی سب سے اچھی مثال یہ تاریخ کے اندر طیب ارتگان صاحب کی پوری جنہیں آپ دموکریسی کو اپلائی کریں ان پر تو پوری طرح اپلائی ہوتی ہے کیسے حکمران بنے کیسے وہ آئے کیسے حوام کی بوٹوں سے آئے جتوجود کر کے آئے ہر طرح کی اس سٹیٹ انسٹیوشن سے لڑ کے آئے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آئے لیکن جب وہ آگئے وزیراعظم بن گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ملک کے لیے صدارتی نظام بھی بہتر ہے اور صدر بھی میں ہونا چاہیے پھر انہوں نے اختیارات کو اپنی ذات میں مرتقز کرنے شروع کر دیے اور ایک جملہ ان سے منصوب ہے جو ترکی کی پریس میں میڈیا میں لوگ اس کو نقل کرتے ہیں بیانتے ہیں انہوں نے ایک تفاق کہا کہ جمہوریت تو اصل میں ایک گاڑی ہے آپ جب منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو گاڑی کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی گاڑی کو کمیشن ساتھ نہیں لگائے بھی دینا جمہوریت ایک وحیقل ہے ایک تبدیلی کے لیے آپ نے گویا ایک سیڑی کے طور پر اس کو اختیار کیا جب آپ چھت پر چڑ گئے آپ سیڑی کو ہٹا دیں اس کی ضرورت نہیں تو گویا محسوس ہی ہوتا ہے کہ جہاں جمہوریت ہم کہتے ہیں اس کے اندر بھی کہیں نفسیات میں آپ کے وہ اختیار کی مرکزیت کی خواہش ایسی چھپی ہوئی ہے کہ آپ اس کو نکال نہیں سکتے دوسری مثال آپ ان کو دیکھ لیں ہمارے پروس میں جو واجدہ اپنی شیخ مجیبر ایوان کی جو بیٹی ہیں ان کو دیکھ لیں وہ بھی جمہوری طریقے سے آئیں ووٹ سے آئیں اچھا تو یہ بردگان کا پس منظر پھر ہم کہتے ہیں مذہبی ہیں وہ ایک مذہبی جماعت سے اٹھے ہوئے تھے اس کے پس منظر سے آئے یہ جو ہیں حسینہ واجد وہ تو کسی مذہبی پس منظر سے نہیں آئیں لیکن وہ جیسے ہکماران بنی ان کی اندر سے بھی ایک ایک ڈکٹیٹر نکلا اور انہوں نے بھی کوشش کی کہ عدلیہ کو بھی استعمال کریں اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے مخالف آوازوں کو جماعت اسلامی کے لوگوں کو انیس سو ستر اکتر کے کہ آپ نے فلاں وقت پہ کوئی یہ کیا تھا اور ایک فیک ساری دنیا نے مانا ہے فیک عدالتی کاروائی کر کے آپ ان کو سزائیں دینے شروع کر دیں ڈیموکریسی آئی بیسیکلی ایکزیکلی یہ جو مہاتر محمد نے انور ابراہیم کے ساتھ سلوک کیا وہ بھی تاریخ کا ایک باب ہے کہ انور ابراہیم پی اوپر سڈومی کے اور پتہ نکیہ کے الزامات لگا کے ان کا پورا کیریئر برباد کر دیں مہاتر محمد ہے اس لیے کہ وہ ان کے ڈیپٹی پرامنسٹر تھے وہ ان کی جانشین سمجھے جاتے تھے ان سے بڑا لگاؤ تھا ان کو لیکن کیا ہوا کہ وہ ایک دو چیزوں پہ ناراضی اختیار کی تو اس کے نتیجے کے بعد انور ابراہیم راندہ درگاہ ہوئے اور پھر عدلیہ کو بھی استعمال کیا مہاتر محمد نے اور سب کیا اور ابراہیم انور ابراہیم کا کیریئر برباد یہ تو بعد میں ان کی بیگم نے بڑی جدوجود کی وہ ہم آگے چل کے اگلے سیشن میں جب آخر میں بات پہنچی تو لگا یہ ہے کہ جمہوریت ایک گاڑی تھی جو آپ نے منزل تک پہنچنے کے لئے اختیار کی اس کے بعد اب آپ ایک امیر المومنین آپ کے اندر سے نکلتا ہے اور وہ بننا چاہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے میرا خیال ہے اس کی وجہ مذہبی ہے مسلمانوں کا جو مائنڈ سیٹ بنا ہے پچھلے صدیوں کے تجربات سے وہی بنا ہے کہ یہ جو سیاسی عمل ہے بنیادی طور پر یہ ایک ڈیوائن عمل ہے یہ ایک الہامی عمل ہے اور الہامی عمل ہونے کے ناتے یہ لازم ہے کہ اس کے لئے حدائط بھی الہام سے ملے سیاسی عمل چونکہ مذہب کا حصہ ہے مسلم فکر جو ڈیویلپ ہوئی لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم جو بھی سیاسی عمل کریں گے اس کے ساتھ ایک مذہبی ایتھارٹی یا مذہبی انٹرپیٹیشن ضرور ہونی جائے مثلا ہماری پوری تاریخ میں اگر آپ ابتدا سے دیکھئے تو دو انسٹیٹویشن ہم نے بنائی خلافت کا اور ایک امامت کا انسٹیٹویشن جو اہلے تشیعیو کی ہنڈ کا علم اٹھائے ہوئے ہیں ان کا نکتہ نظر سوچتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ خلافت کا قیام اصل میں ایک دینی فریضہ جب دینی فریضہ ہے تو پھر خلافت کے ساتھ تو وہ سارے چونکہ کوئی نظریہ جو کسی تاریخی عمل کے نتیجے میں ڈیولپ ہوتا ہے تو تاریخ کے اندر وہ تیع ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے خواست کیا ہوں گے اس کی کریکٹریسٹکس کیا ہوں گے وہ کیسے ڈیولپ ہوگا جیسے بادشاہ ہے تو بادشاہ ایک تاریخی عمل کے نتیجے میں بادشاہ بنتا ہے اور اس کے ساتھ جو اختیارات ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو بادشاہ کے ساتھ جو ایک خارے خیالات اور سارے چیزیں بابستہ ہو گئیں وہ پر خلافت کی کانٹیکس میں میں بات کروں خلیفہ کے ساتھ تو وہ سارے کے سارے الہامی نویت کے تھے یہ آپ کی گویا فطرت ثانیہ منی ہے مسلمانوں کی ہماری فطرت ثانیہ دوسری طرف آپ دیکھئے کہ اہل تشریعہ کے ہاں امامت کا انسٹیٹوشن ڈیولپ ہوا امامت کا انسٹیٹوشن بھی الہامی ہے یعنی امام جو ہے وہ بامور من اللہ ہے عوام کا امام کا انتخاب لوگوں کا حق نہیں ہے لوگ نہیں بنا سکتے جو نشہ آپ جانتے ہیں کہ اسنائے اشری جو سب سے تعداد کی اتباع سے سب سے بڑا الہ تشریعہ کا گروہ ہے ہمارے باکستان میں بھی وہی پائے جاتے ہیں اور ایران میں بھی اور عراق میں بھی موسٹلی وہ سارے کے سارے اسنائے اشری ہیں اور اسنائے اشری کا مطلب بارہ یعنی وہ بارہ آئیمہ کو مانتے ہیں اسارت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علیہ السلام سے شروع کہ امام مہدی تک وہ سارے کے سارے مامور من اللہ اور اسنائے اشیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جب امام موجود ہوتا ہے تو اس کی موجودگی میں غیر امام کا یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ سیاسی یا مذہبی یا فکری رانمائی کریں تو ہمارے جو خلفائے سلاسہ پر احتراز ہیں بڑا اعلی تشریعہ کہ وہ یہی ہے کہ حضرت علی امام میں وقت موجود تھے ان کی موجودگی میں سیدنا ابو بکر یا سیدنا عمر یا سیدنا عثمان کا یہ حق ثابت نہیں تھا کہ سیاسی لیڈرشیپ کے پاس یہ آپ کو معلوم ہے یعنی یہ کوئی ایسی چھپیوئی بات نہیں یہ مشہور اہل تشریعہ کا عقیدہ ہے ہمارے ہم اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کی موجودگی میں غیر امام کا یہ حق کا بے قبول نہیں ہے اور ساتھ ہی یہ سکیدے کا حصہ یہ بھی ہے کہ کوئی دور زمین پہ ایسا نہیں آتا یا آئے گا قیامت تک جب یہ زمین امام سے خالی ہوگی امام کی رہنمائی سے محروم ہوگی تو چنانچہ جب آخری امام غائب ہو گئے ان کا دور غیبت شروع ہوا تو یہ پھر عملی مسئلہ اہل تشریعہ کو ترپیش ہوا کہ اب کیا کریں امام سے رہنمائی نہیں مل رہے تو اس کے لیے پھر انہوں نے ان کے ہاں تفصیلی بحث ہے وہ میں یہاں نہیں کرتا تاکہ کیسے ایک اصولیلین کا موقف سامنے آیا ایک اخباری نقطہ نظر سامنے آیا لیکن اس کے جو کلمینیشن اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آیت اللہ خمینی صاحب کے ہاں نکلا ولایت فقی کا تصور نائب امام کا تصور کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب امام نہیں ہے تو ہم صرف انتظار نہیں کریں گے بلکہ امام کے آنے تک ایک نائب امام کو وہ ذمہ داریاں سونک دیں گے جو امام کی ذمہ داری تاکہ ہم سسٹم کو فاسق اور فاجر لوگوں کے حوالے نہ کریں نیک لوگوں کے حوالے رہیں تو اس کی شکل یہی ہے کہ جب تک امام تشریف نہیں لاتے اس دوران میں ہم ایک نائب امام کو اپنا امام مال لیں تو اس کی قبولیت گویا ایک ان کو راستہ نکالنے کے لیے ایک مذہبی دلیل تراشنا پڑی ایک مذہبی اس لیے ایک مائنڈ سیٹ جیسا میں نے اس کی رکھا اس جس سوسائٹی کے اندر خمینی صاحب اپریٹ کر رہے تھے اس کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ آپ امامت سے نہیں نکل سکتے اچھا سنی دنیا کیا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ خلافت کا مائنڈ سیٹ تھا اب جب ختم ہو گئی خلافت یعنی بیسویں صدی میں ایک عالمگیر انقلاب آ گیا خلافت ختم ہو گئی تو اس کے بعد پر پر پیدا ہو گیا کہ اب ہم اس کو ریپلیس کیسے کریں مارڈن سٹیٹ آنا شروع ہو گئی جس کے اپنے لوازمات ہیں کانسٹیشنلزم ہے اس کے اندر آئین ہوتا ہے اس کے اندر پارلیمنٹ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں جدید ریاست کے ساتھ ہو گئی تو اب آپ کیا کریں تو اس وقت مسلم دنیا میں بھی ایک ریتھنک ٹھنک پراسس شروع ہوا لیکن اس ریتھنک ٹھنک پراسس کی قبولیت کے لیے لازم تھا کہ اس کو خلافت کے سٹیشنلز سے جوڑا جاتا چنانچہ وہاں رشید رضا مصر میں انہوں نے اس پہ کام کیا اور یہاں بری صغیر میں مورانا سیدہ بلالہ مودودی نے انہوں نے اسلامک سٹیٹ کا تصور دیا لیکن آپ یوں سمجھئے کہ خلافت کے ادارے کو گویا انہوں نے نیا نام دیا مورانا مودودی کے ہاں بھی خلافت اور اسلامک سٹیٹ آپ کو مترادف استعمال ہوتے نظر آئیں گے رشید رضا کے ہاں تو خلافت ہی کا نام استعمال ہوا اور اسی کو انہوں نے ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس لیے کہ مارڈن دور میں زندہ رہنے کے لیے آپ نے اپنی جو بنیادی تلاش کرنی تھی وہ اس ٹریڈیشن کے اندر تلاش کرنی تھی جو آپ کے ہاں ڈیولپ ہو چکی تھی پولیٹیکلی پولیٹیکل انسٹیشنز کے طور پر تو چنانچہ مسلم مائنڈ سیٹ جو آگے پڑھا مولا مہدودی نے آپ کو پتا ہے سارے ڈیموکریسی کے ہامی تھے یہ لوگ سارے کے سارے لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ تھیو ڈیموکریسی مسلم تھیو ڈیموکریسی یہ لفظ استعمال کیا ہے مولا مہدودی نے تھیو ڈیموکریسی یعنی یہ کوئی ملہوبہ ہے پاپائیت کا یعنی الہام کا اور عوامی رائے کا کہہ لے ایک ملہوبہ ہے جس کو ہم مسلم دنیا میں راج کر سکتے ہیں تو ایک اگرچہ ٹرانزیشن تو ہے ایک سٹیپ فارورٹ آپ تو گئے ہیں اس کے اندر لیکن آپ نے اس روایت سے اپنے آپ کو جڑے رکھا اس کی وجہ کیا ہوئی یہ آخری بات کرتا ہوں اپنے گفتگو کے پہلے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیگیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں چیزیں چھوڑکی گئے ایک دین اور ایک سٹیٹ دین تو ایک پیغمبر ہونے کے حیثیت سے آپ کی ذمہ داری تھی اللہ کا ہر نبی اس ذمہ داری پر فائز ہوتا ہے کہ وہ دین لوگوں تک پہنچائے اور خطب نبوت چکے ہو رہی تھی رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نبی نہیں بننا تھا تو لازم تھا کہ اس دین کا پوری طرح ابلاغ ہو جاتا جس کو اب قیامت تک کے لیے لوگوں کو اختیار کرنا ہے قرآن مجید نے یہ بات کہی آپ نے ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے آپ پر آئی ہے آپ نے لوگوں تک اس کا ابلاغ کر دینا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے دین کا ابلاغ کر دیا قرآن مجید نے اس کی شہادت دے دی کہ دین کو مکمل کر دیا وَاطْمَ عَلَيْكُمْ نِمَتِي وَرَزِيطُ الْاَقْمُ الْإِسْلَامَ دِينَ تو دین مکمل ہو گیا دین وہ ساری ذمہ داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی اور اس کے بعد یہ امت کی مجموعی ذمہ داری لگا دی گئی کہ وہ دین جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے کہے ہیں اس کو ساری دنیا تک پہنچا یعنی وہ شہادت تے حق کا جو فریضہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے انجام دیا آپ کے بعد پوری امت کی اجتبائی ذمہ داری وَذَقْ قَزَالِكَا جَهَلْنَاكُمْ یعنی جس طرح تم ایک وست کی امت ہو صحابہ کو اور پہلے جو مخاطب دین کو بتایا گیا وست کی امت ہو ایک طرف پیغمبر کھڑے ہیں تمہارے پاس اور دوسری طرف ریسٹ آف تی ورڈ ساری دنیا کھڑی ہے تم نے کہا کہ جیسے رسول نے تم پر شہادت حق کی لِتَقُونُ شَهَدَا عَلَنْ نَاس اسی طرح تم اب اس شہادت کو ساری دنیا پر کرتو یعنی وہ دین پہنچا دو لوگوں تا اب پوری امت کی اجتماعی ذمہ داری پرانی مجید نے اللہ نے بتا دی تو وہ دین ہر پیغمبر جو ہے وہ اس کا محافظ ہوتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اور اگر آپ کسی پیغمبر کے بعد پیغمبر نہیں آ رہا جیسے رسالت فعب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پرانی امتوں میں تھی ہوتا تھا کہ آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی آیا تو اس کے بعد دوسرا نبی آ گیا پرانی لوگوں نے چیزیں اگر بھلا دیں تو پیغمبر نے آ کے جا دلا دی جیسے بنی اسرائیل کو سیدنا مسیح نے آ کے جا دلایا سارا بتایا کہ اصل دین تمہارا کیا ہے دین کی تجدید بھی کی دین کو لوگوں تک پہنچایا ابھی تو جب ختم ہو گئی نبوت تو اب ظاہر ہے نبی تو کوئی نہیں آنا تو اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ امت بحثیت مجموعی اس دین کو لے گی چلے گی اور دین کو محفوظ کر دیا قرآن مجید کی شکل میں اور صالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جس کو لے گی امت کر دی یہ ہو گیا وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نبی کے اپنی ذمہ داری کے طور پر لوگوں کے سامنے انجام دیا لیکن ایک تاریخی واقعے کے طور پر آپ نے ایک ریاست بھی قائم کی اس ریاست کا قیام پیغمبر کی کوئی دینی ذمہ داری نہیں ہوتا یہ ایک تاریخی عمل ہے جس کے نتیجے میں کبھی ریاست قائم ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی لوگ قبول کر لیتے ہیں تو قائم ہو جاتی ہے نہیں کرتے تو نہیں ہوتی سیدنا مسیح کی زندگی میں کوئی ریاست قائم نہیں ہوئی بشمار دنیا میں پیغمبر ایسے آئے جن کی زندگی میں کوئی ریاست قائم نہیں ہوئی لیکن دین کا پورا ابلاغ کیا جو ان کا اصل منصب تھا آپ کو پتہ ہیں نبی کا لفظی مطلب ہی ہوتا ہے خبر دینے والا اللہ کی طرف سے جو خبر آئی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں یہ ان کا کام ہے ریاست کسی تاریخی عمل کے نتیجے میں بن جاتی ہے کبھی نہیں بنتی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام حجت کے لیے تشیف لائے تھے اس لئے لیعظم تھا کہ ریاست بنتی ہے وہ بنایا اب وہ لیگیسی جو تھی وہ بھی دین کا ایک پارٹ ہمارے ہاں سمجھیں گے لہٰذا ہم نے آج تک جب بھی اس پہ غور کیا تھا ہم نے یہ کہا کہ دین کے لیے کی رینبائی چاہیے پولیٹیکل سسٹم کے لیے یوں ہم اپنے سیاسی نظام کو الہامی ہدایت سے الگ کر کے پیور ڈیمکریٹک بنیادوں پر ڈیولپ نہیں کر سکتا لہذا آج بھی مسلم سوسائٹیز جو ہیں وہ اس بہران کا شکار ہیں کہ جمہوریت ان میں نہیں آ رہی ہے اور جیسے میں نے حرز کیا کہ یہ سب کچھ تجربات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں کہ ہی جمہوریت نہیں آ رہی ہے جو تین چار محاصر تجربے ہوئے ہیں میں ان پر اگلے حصے میں گفت بکا کے بتاؤں گا کہ ان کا انجام کیا ہوا کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کا ان کی ڈیولپنٹ کیا ہے